قدرت کا نظام جو پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرتا ہے جو ہر مطلب کانورزیشن کرکٹ کی میں آ جاتا تھا قدرت کا نظام بھی تو قدرت بھی تو دیکھتا ہے نا اگر آپ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے تو قدرت بار بار آپ کی مدد نہیں کرے گا پاکستان آج اپنے حالات کے لئے خود ذمہ دار ہے ہاں وہ آخری میچ میں جائیں گے وہ کہیں گے جی 287 رن سے ہم انگلینڈ کو ہرا سکتے ہیں وہ یہ بھی کہیں گے کہ جی اگر انگلینڈ پہلے کھیلتا ہے تو ہم 17 گیندوں میں چیز کر دیں گے پاکستان کی ٹیم نہیں مطلب سوشل میڈیا وارئیرز کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس ورلڈ کپ کی ٹاپ چار ٹیمیں سیمی فانل میں آئی ہیں تو بڑی بات نہیں ہے کیونکہ جو ٹاپ چار ٹیمیں ہوں گی سب سے اچھا کھیلی ہوں گی وہ ہی سیمی فانل میں آئیں گی انڈیا کا میچ ہے نیوزیلنڈ کے ساتھ یہ 2019 ورلڈ کپ کی ریپیٹیشن ہے 2019 میں بھی بھارت فیورٹ تھا 249 چیز کرنے تھے دوسرے دن تک میچ چلا گیا اور پھر وہ کلاپس ہو گیا تو بڑی حیرانی ہوگی اگر انڈیا نیوزیلنڈ سے سیمی فانل ہارت ہے پھر بات آتی ہے جی پاکستان کی اب یہ حقیقت ہے کہ ورلڈ کپ سے ایک مہینہ پہلے میں بھی پاکستان کو ٹاپ چار میں رکھ رہا تھا لیکن ایشیا کپ دیکھنے کے بعد سپیشلی جب نسیم شاہ کو بھی چھوٹ لگ گئی تو یہ صاف ہو گیا یار اس ٹیم کے لیمٹیشنز تو ہیں یہ ٹاپ چار تک جا سکتی ہے ورلڈ کپ میں لیکن ٹاپ چار کے لیے ان کو شروعات اچھی چاہیے ہوگی اب ان کے لیے شیڈیول بھی بڑا زبردست تھا انہوں نے جس طرح سے نیدرلینڈز کو ہرایا اور پاکستان کو ساڑھے تین سو چیز کر دیئے لگا کہ یار یہ ٹیم جو ہے وہ واقعی میں اپنا بیس دے کر جائے گی سیمی فائنل میں بابر آزم ایک بڑی ریپوٹیشن لے کر آئے تھے دنیا پچھلے ایک دو سال سے کہہ رہی تھی بابر ورسیز ویرات اور بابر نے چکی اپنی ٹیم کو انڈیا سے بہتر رکھا تھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپس میں دوبائی میں وہ سیمی فائنل میں ہارے پچھلے سال آسٹریلیا میں وہ فائنل میں ہارے تو ایک طرح سے یہ لگ رہا تھا کہ ان کی کپتانی میں ٹیم ریسپونڈ کر رہی ہے بابر ایک کپتان کے طور پر رسک لے کر آئے تھے لیکن اس رسک میں ایک ریوارڈ تھا رسک یہ تھا کہ وہ شاید چنندہ کھلاڑیوں کے ساتھ لگاتار کرکٹ کھیلتے رہے انہوں نے زیادہ اور کھلاڑی ٹرائی نہیں کیے جب آپ اور کھلاڑی ٹرائی نہیں کرتے تو آپ کو پتا نہیں چلتا وہ یہ سیٹ فارمولا بھی تھا لیکن جب وہ یہاں پر آئے ان کو ریوارڈ نہیں ملا کیونکہ امام بری طرح فلوپ ہو گئے شاہین افریدی کی وکٹے ضرور ہیں لیکن اگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھے پوچھیں گے اپنے آپ سے ان کی گینبازی سے پاکستان میچ نہیں جیتا ہے وکٹے لینا اور وہ وکٹے لینا جو آپ کو میچ جتا دے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے جب تک شاہین افریدی اوپر سے دو تین آؤٹ نہیں کریں گے تب تک پاکستان کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ پاکستان اس ورلڈ کپ میں سب سے سادھارن اور سب سے مطلب ordinary spinners لے کر آیا تھا اب نواز اور شاہداب شاہد تی ٹوینٹی میں چل جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے بعد شاہین تھا نسیم تھا ہاریس راؤف یہ اچھا ball ڈال دیتے تھے تی ٹوینٹی میں اور spinners آکے چار چار اور اپنے اچھے ڈال دیتے تھے بھٹ یہ ونڈے کرکڑ میں نا دس دس آور تو ان کے تیز گین باز بھی سٹرگل کر رہے تھے تو جس طرح کی spinners پاکستان لے کر آیا تھا ان کے لئے بڑا ضروری تھا کہ اوپر سے دو تین آگری آؤٹ کریں تو spinner آکے بیچ میں ball ڈالیں کیونکہ ان کے پاس ایک اچھی چیز یہ تھی اور جو اس ورلڈ کپ میں چلی بھی کہ آخری دس بارہ آور میں یہ comeback گین بازی میں کرتے تھے کیونکہ ہلکا پھلکا reverse بھی ہوتا تھا سب سے بڑی disappointment بابر کے لئے شاہن بھی نہیں تھے شاید سب سے بڑی disappointment تھے حارس راؤف حارس راؤف کے پاس speed ہے حارس راؤف کے پاس bounce ہے پر حارس راؤف کے پاس skill نہیں آپ دیکھیں شروعاتی matchوں میں وہ پہلے اور میں کبھی 26 کھائیں کبھی 16 کھائیں کبھی 12 کھائیں کبھی 2 چوکے کھائیں پہلے اور میں کبھی چھکا کھائیں یار وہ fast boarder کا نا دباؤ نہیں ہوتا تو اگر آپ اوپر سے نئی ball کے ساتھ پٹتے ہی رہو گے تو پھر تو بھئی وہ کھلا دروازہ ہے اور اس کے بعد runوں کو کوئی روک نہیں سکتا تو gain bazi پاکستان کی ہمیشہ طاقت تھی اس بار سب سے سادارن gain bazi پاکستان کی تھی even fast ballers batting ٹھیک ہے فخر کو یہ پہلے کھلانا نہیں چاہتے تھے یہ first choice ایک آدھا match drop کر دیا پھر انہوں نے کہا جی knee میں چھوٹ لگ گئی تو انہوں نے آ کے run بنائے انہوں نے کہا نہیں میری knee کے باوجود میں کھل سکتا تھا اور پھر انہوں نے ایک زبردست saw بنایا نیوزرینڈ کے خلاف دراصل پاکستان نے اس ورلڈ کپ میں ایک ہی match جیتا ہے ایک ہی match جیتا ہے پاکستان نے کیونکہ شلنکہ ضرور آپ نے chase کیا سادھارن team نیدھرلینڈز سادھارن team بانگلہ دیش سادھارن team نیوزرینڈ سے آپ نے 402 run کھائے اور پھر ٹھیک ہے ڈکوٹ لویس میں کیونکہ بابر نے اور فقر نے ایکسرارڈنری بیٹنگ کی تھی پاکستان وہ match جیت گیا اور ایکسپیکٹیشنز اوپر چلی گئی پاکستان نے یہ ریلائز کیا ہوگا کہ ان کا کھیل اچھا نہیں تھا پاکستان نے یہ بھی ریلائز کیا ہوگا کہ بابر کا گلت ٹائم پر یہ خراب فارم آیا اور بابر نے یہ ریلائز کیا ہوگا کہ جب ورڈ کپ آتا ہے تو آپ کو تھوڑا ڈیرنگ ہونا پڑتا ہے کیونکہ مارڈن ڈے کرکٹ بدل گئی ہے یہ میں نے بھی شروع شروع میں کہا تھا ٹک ٹک سے جو ٹیمیں کوشش کریں گی 270-280 تک جائیں گی وہ بڑی ٹیموں کے خلاف اس جارہانہ بلے بازی نہیں اگر کریں گے تو وہ پھس جائیں گے حالانکہ انہوں نے شلنکہ کو ساڑھے 300 چیز کی ہے انہوں نے نیوزرنڈ کے خلاف وہ بڑی زبردست چیز کی بلے وہ ڈکپر ٹلویس تھا اب پاکستان کے لیے بلے سیمی فانل کا دروازہ بند ہو گیا ہے لیکن بہت سے کھلاڑی انکلوڈنگ کپتان اپنی ریپیوٹیشن کے لیے بھی کھیل رہے ہیں آخری میچ اگر پاکستان اب تو بات چل رہی ہے کہ 287 رنوں سے جیت جائے پرمیٹیشنز اکثر کیا ہوتا ہے جب اس طرح کی پرمیٹیشنز کمیٹیشنز بنتی اب آخری میچ ہار بھی جاتے ہیں تو پاکستان کو کھین لیا ہے جی اپنی جیت کے لیے بھلے ہی وہ بیچ انکونسیکوینچل ہے اگر وہ وہ میچ ہار گئے انگلینڈ سے تو آپ اندازہ لگائیے کہ واپسی میں اس ٹیم کا کیا حشر ہوگا وہاں پر تو لوگ تیار بیٹھے ہیں انہوں نے تو ابھی ٹورنمنٹ شروعی ہوا تھا کہ پاکستان کے کھرادیوں کو توپ کے آگے پھینک دیا تھا وہ تو وہاں پہ کرکٹ بورڈ ہو یا کچھ فارمک کرکٹرز ہو یا سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو وہ تو ان کو کچھا چھبا جائیں گے پلیوروں کو یہ بینا جانے کہ شاید ان کے پاس یہی ٹیلنٹ اویلیبل ہے تو اگر پاکستان انگلینڈ سے ہار گیا تو ان کے لیے آنے والا وقت اچھا نہیں ہوگا اب انگلینڈ سب ازیوم کر رہے ہیں کہ انگلینڈ جو ہے وہ ہار جائے گا وہ دوستستاسی رنوں سے ہار جائے گا انگلینڈ نے بھلے اس ورلڈ کپ میں سب سے خراب اور گھٹیا کرکٹ کھلی ہے ابھی انہوں نے نیدرلینڈز کو ہرایا ہے اور انگلینڈ یہ بھی جانتا ہے کہ چیمپنس ٹوپی کوالیفیکیشن ہے انگلینڈ کی جو لڑائی ہے وہ انگلینڈ سے ہے آئی ٹھنگ انگلینڈ کی لڑائی پاکستان سے نہیں ہے انگلینڈ کی لڑائی خود سے ہے کیا جوس بٹلر بن سٹوکس یہ کھلاڑی جو روٹ یہ کٹھے ہو سکتے ہیں مہت سے ایک گھنٹہ پہلے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ چلو یار اگلے آٹھ گھنٹے اپنا بیس دیتے ہیں لیٹس انجوائی آر گیم ایسے میں پھر انگلینڈ بڑا ڈینجریس ہوگا افغانستان کے لیے ٹیکنیکلی ابھی بھی ہے لیکن ان کا نیٹ رنڈ اتنا پیچھے ہے کہ وہ سیمی فائل میں نہیں آسکتے لیکن افغانستان کا جو میچ ساتھ آفریقہ کے ساتھ ہے وہ ساتھ آفریقہ کے لیے بھی بڑا ٹرکی اور ڈینجریس ہوگا ساتھ آفریقہ انڈیا سے جس طرح ہارا ان کا مورال کیا ہے اودھر سے افغانستان جس طرح سے آسٹریلے سے اتنا کلوز میچ ہارا وہ منٹلی کتنا ڈاؤن ہے تو ان میچوں میں پلس انگلینڈ پاکستان کا میچ ساتھ آفریقہ پھر انڈیا کا میچ ہے نیدرلینڈ سے سنڈے تو تمام میچوں پر ہماری نظر رہے گی جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے حاصل انہیں ہوتی ہے منزل جو وقت اور حالات پہ رویا نہیں کرتے جی ہاں پاکستان ٹیم کا ورلڈ کپ کا سفر اب ختم ہو چکا ہے حالانکہ انہوں نے سیٹرڈے کو انگلینڈ کے اگنسٹ آخری میچ کھیلنا ہے لاکھ پاکستان ٹیم کے فینس اور چہانے والے کہیں ایسا ہو ویسا ہو لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس دفعہ کا ورلڈ کپ ہمارے نصیب میں نہیں تھا کوشش ہر ٹیم کرتی ہے سب کھلنے اور کپ جیتنے آئے ہیں لیکن جو سب سے بہتر کھیلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اور پاکستان ٹیم اس لیول کپ کھیل پیش نہیں کر سکی ہے پاکستان ٹیم خالی ہاتھ نہیں آئے گی وہ کپ تو نہیں لا سکے گی لیکن انڈیا سے بہت ساری محبتیں سمیٹھ کر پاکستان اچھی یادوں کے ساتھ واپس آئے گی آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے میرے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگیس پت بھولیں